موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی سپائس موسیقی کسی بھی لحاظ سے تو وہاں پر چکن آپ نے ضرور کھائی ہوگی اور وہ ہے الگ بیک چکن اس کے سپائسز سوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس میں مین جو سپائس یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سمک ٹھیک ہے سمک جو ہے وہ ایک آپ کہلیں کہ ایک مرچی اور اس طرح کا پاورڈر ہوتا ہے جو کہ سعودیا میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے لیکن انفرشنلی ہمارے ہاں سمک نہیں ملتا ملتا ہے اگر آن لائن سٹور پر آپ آرٹر کرتے ہیں تو خاصا مہنگا ہے لیکن اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے اگر سمک نہیں ہے تو پھر اس کے لئے آپ آلٹرنیٹ کیا یوز کرتے ہیں بہت ساری ریسپیز میں آپ کو لال مرچ استعمال کرائی جاتی ہے یا پیپری کا مہنگا ہے اس کا آلٹرنیٹ ہے یہاں پر میرے پاس موجود ہے سیان مرچ سیان مرچ بھی ہمارے ہاں نہیں ملتی تھی لیکن اب مل رہی ہے لوکل مارکیٹ میں ہماری کامپنیز نے اس پر کام کیا ہے اور یہ سیان مرچ اب ایزلی مل رہی ہے تو یہ آپ یوز کریں گے اور مزید کیا کچھ یوز کریں گے اس کے لئے آپ انگریڈنٹس دیکھیں جیے واپس آکے پھر اس کی ڈیٹیل ہم بتائیں گے کہ اس میں اور پھنٹیکی میں کیا فرق ہے تو آپ پہلے انگریڈنٹس دیکھیں اس کے بعد اس کو دسکس کرتے ہیں انگریڈنٹس آپ نے دیکھ لیا ہے اس کے دو سٹیپس ہیں پہلے سٹیپ میں ہم جو چکن ہے اس کو ہم نے انجیکٹ کرنا ہے اس کے اندر ہم ساوس فیل کریں گے تو یہاں پر آپ کو چاہیے ہوگا نورملی میں وہ چیز یوز کر رہا ہوں جو ایزلی آپ کو مل جائے یہ آپ کہلیں کہ انجیکشن ہے بڑے سائز کا اس سے بڑا ہوتا ہے لیکن اتنا بڑا آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ سائز بلکل پرپیکٹ ہے اور اس کے یہ ہمیں چاہیے اچھا ویسے آج کل انجیکٹر بھی آگئے ہیں ایک نیڈل والا پانچ نیڈل والا وہ آپ کو مارکٹ میں آویلیبل ہیں لیکن تھوڑا سا مشکل سے ملتا ہے آن لائن آپ کو آرام سے مل جائے گا اچھا اب ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر جو ہم نے ساوس فیل کرنی ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لئے ہمیں دو ساوس چاہیے ایک تو ہمیں نورمل چلی ساوس چاہیے جو ہم نورمل گھروں میں reuse کرتے ہیں یہ ہمارے پاس چلی ساوس آگئی اس کے بعد ہم USE کریں گے اس میں ہوت ساوس ٹھیک ہے اور ہوت ساوس ہم اس میں فیل کردیں اس میں مکس کریں گے پہلے پھر اس کو ہم فیل کریں گے چلی ساوس ہوت ساوس اور اب اس کے بعد یہ سیان مرچ ٹھیک ہے یہ ہم نے سیان مرچ شامل کی ہے اور اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں گے یہ وہ سوس بن گئی جو آپ جب کھاتے ہیں تو اندر سے ریڈ ریڈ سوس نکل رہی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس وہ سوس سیار ہو گئی اچھے سے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے چلی اب ہم نے اس کو کرنا ہے فل اب آپ نے اس کو سرنچ میں فل کر لیں گے ارام سے ٹھیک ہے یہ ہم نے فل کیا اب اس کے آگے آپ ٹھیک ہے یہ ہم نے انجیکشن جو ہے تیار کر لیا اب آپ نے کرنا کیا ہے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے انجیک کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس لیک پیس ہے اچھے چکن آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہم نے ویڈ سکن چکن لی ہے ٹھیک ہے تو یہ ویڈ سکن آپ نے چکن لینی ہے اب انجیکشن کو آپ نے یہ جو اس کے بونس ہیں اس پر اس تک لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اور اس کو آپ انجیک کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے بس اس کو انجیک کرتے رہنا ہے جگہ جگہ آپ نے اس کو ایسے انجیک کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہر جگہ آپ نے بس اس کو بونس کے ساتھ رکھ رکھ کے اس کو آپ پریس کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے کر دیجئے اس طرح سے کر دیجئے ساری چکن کو ہم نے انجیکشن سے ہم نے سوس پر لیا ہے اب جو ہمارے پاس سوس رہ گئی ہے میں کیا کر رہا ہوں اس سوس کو اب ہم اس چکن کو اس سوس میں مرینیٹ کر دیں گے تاکہ اور اچھا فلیور ہمارے پاس آجے گا اور اب جناب کوٹنگ کے لیے ہمیں چاہیے میدہ میدے کے ساتھ ہی ہم یوز کریں گے کون فلور اس کے بعد ہم یوز کر رہے ہیں گارلک پاوڈر یعنی کہ لہسن کا پاوڈر لہسن کے پاوڈر کے ساتھ ہم ڈال رہے ہیں ادھرک کا پاوڈر جس کو سونٹ آپ کہتے ہیں پسی ہوئی سونٹ اس کے بعد ہم ڈال رہے ہیں مسترد پاوڈر مسترد پاوڈر کے ساتھ ہی ہم ڈال رہے ہیں اس میں چکن پاوڈر ایکonsense salt اکثر لوگ چائنیز ڈالتے ہیں لیکن چائنیز ڈال کیونکہ آج کل ہم ڈال ہی ہم برورد کر دیں گے پابندی ہے اس لئے آپ اس کی جگہ چکن پاوڈر کا استعمال کیجی اور اس کے بعد ہلکا سی اس میں سالٹ add کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈال رہے ہم اس میں سیاہم ٹھیک ہے سیاہم اس کو ہم ڈال دیں گے اور اب اس کو آپ نے میکس کرنا ہے یہاں پر اینِ ایکس کا ڈیپ فرائیر جو ہے وہ میں نے اون کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کی کوٹنگ کریں گے کوٹنگ ہمارے پاس دو طرح دو اسٹپ میں ہوگی فرصا سٹپ میں کیا ہے کہ آپ نے چکن کو لینا ہے اور یہ اس مکسٹر میں آپ نے اس کو رول کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے سے آپ اس کو رول کریں اس کو ہم نے فرس کوٹنگ کی پہلے فرس کوٹنگ کے بعد آپ نے اس کو ڈپ کیا ڈپ کر کے اچھے سے نکال لیں گے اور پھر اب آپ نے اس کو بس اچھے سے گھومانا ہے رول کرنا ہے کوئی اس طرح کا ڈیپ باؤل لے لیں گے تو کیا ہوگا آپ کا کام ذرا ساف ستھا ہو جائے گا میں سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے نہیں تو یہ میدہ کافی اڑتا ہے اور میدے کو جو آپ نے رول کرنا ہے اس کو مکسچر کو تو یہ اچھے سے چکن کو اس میں گھومنا چاہیے یہ دیکھیں ٹھیک ہے چلے اب ساروں کو ہم اس طرح ریڈی کر لیں گے کوٹنگ ہمارے پاس ریڈی ہو گئی ہے آئل ہمارے پاس ڈیپ فرائر میں نے آئل گرموں نے رکھ دیا تھا اور اب یہ ہم چکن اس میں آئٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ڈیپ فرائر میں بہترین سی یہ ہمارے پاس جو ہل بیک چکن ہے یہ ہو جائے گی فرائر اس کو ہم بند کر دیں گے آجا ڈیپ فرائر میں ہم اس کو کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اس کو سٹیم بھی چاہیے ہوتی ہے فرائن کے ساتھ آپ کو اس میں سٹیم چاہیے ہوتی ہے اور جو کہ ہم کڑھائی پہ یا دیکچی میں یا کسی میں بھی آپ فرائے کرتے ہیں تو وہ چیز نہیں آتی اس کے لیے پھر آپ کیا کریں کہ جب آپ چکن کو کڑھائی میں یا جس میں بھی آپ فرائے کر رہے ہیں پین میں تو پر سے کور کر دیجئے دھککن ڈھاک دیجئے تاکہ تھوڑی سٹین بن جائے لیکن پرپیکٹ ریزرٹ نہیں آتا پرپیکٹ ریزرٹ کے لیے آپ کو سٹیمر یہ ڈیپ فرائر ہی آپ کو چاہیے ہوگا تاکہ چکن اندر تک اچھے سے دن بھی ہو جائے اور اس کا کلر بھی نہ خراب ہو اور بہترین سا یہ اور بہترین سا ہمارے پاس تکریبا ہمارے پاس پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھیں بہترین سے ہمارے پاس البیک چکن جائے وہ فرائے ہو چکی ہے اور کلر دیکھیں بہت نائس کلر ہمارے پاس آ چکا ہے کرسٹ آپ دیکھنا ہے کتنا بہترین بنا ہے یہ دیکھیں اور جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ کرسٹ ہمارے پاس صحیح نہیں آتا اس کا مینے پروسیج آپ کو بتا دیا ہے اور یہ آپ گلاوٹ دیکھیں کتنی زبادز گلاوٹ ہے جو آپ لوگ مانگتے ہیں یہ کیوں اتنی اچھی گلاوٹ آئی ہے کیونکہ ہم نے اس کو ڈیپ فرائر میں کیا ہے اور اس کو ہم نے ڈیپ فرائر میں جب آپ کرتے ہیں تو اس میں اس ٹیم ہوتی ہے اس ٹیم کی وجہ سے جو میں نے بات کی تھی کہ اچھے سے یہ اندر تک پک ہو جاتی ہے سیکنڈ بیچ کو بھی ہمارے پاس پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور اب میں اس کو اپن کرلوں گا سین کریں گے اچھا ایک چیز اور اور اکثر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کہ چکن ہماری کچھی رہ جاتی ہے کچھی کیوں رہتی ہے کیونکہ اس کو آپ پکنے نہیں دیتے جیسے میں نے بتایا اس ٹیم کا اس ٹیم نہیں دیتے اور اس کے علاوہ آپ اس کو جلدی نکال لیتے ہیں اور کس طرح سے پتہ چلے گا کہ چکن ہمارے آپ کی جو ہے وہ ڈن ہو گئی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چکن کے پیسز کو ایسے اٹھا کے دیکھیں گے وہ بلکل لائٹ ویٹ ہو جائے گا ہلکا ہو جائے گا یہ ہلکا ہو جائے اور اکثر بیشتر آپ جب فرائنگ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں جب آپ چکن ڈالتے ہیں تو وہ نیچے جا کے بیٹھ جاتی ہے جیسے جیسے فرائے ہوتی جاتی ہے وہ اوپر تیرنا شروع کر دیتے ہیں اس کا ویٹ وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا چکن پرفیکٹ گل گیا ہے نہیں گل ہے اور ابھی میں اس کا آپ کو بتا بھی دیتا ہوں البیک چکن تیار ہے اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی گلاوٹ اور اس کے اندر جب ہم نے سوس بڑھا تھا وہ کہیں کہیں جب ہم توڑتے ہیں تو وہ آپ کو سوس پیل ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ والا میں آپ کو پیس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پہلے تو آپ اس کی گلاوٹ دیکھیں کتنی سوفٹنیس آرام سے آپ کا پیس الگ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو ریڈش مارک نظر آ رہا ہے اس کو میں یہاں سے چکن کو توڑتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں ہمارے پاس سوس آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیترین سا اس کے اندر فل ہوا ہوگا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو سوس نظر آ رہا ہے تو بیترین سی البیک چکن آپ دھر میں بنائیے اور اس کو ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد میرے موں میں بھی اب آگیا ہے پانی تو میں بھی اس کو انجوائے کرتا ہوں خدا فس کہیں گے آپ کو اور انشاءالہ نیکس اپیسوڈ میں دوبارہ آپ کی ملاقات ہوگی اور میں اس کو آپ کو ٹیسٹ کر گے بتاتا ہوں بیترین جو ہے بہت بیترین ہے اچھا یہاں پر کرسپ کے حوالے سے بہت سائے لوگوں کو زیادہ کرسپی پسند نہیں ہوتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایک کوٹ کر سکتے ہیں پانی والا جو ہم نے بتایا ہے سیکنڈ کوٹ آپ وہ چھوڑ دیجئے نہ کیجئے اور اس کے ذات اگر آپ کو بلکل کرسپی نہیں چاہیئے تو پھر آپ اس میں صرف اور صرف میدہ لگا کے کوٹ کریں گے کونٹور نہیں ڈالیں گے کیونکہ میدہ آپ کی کوٹنگ ہے اس کو سوفٹ کرتا ہے لیکن اس سے کیا ہوگا یہ ٹیکسٹر نہیں آئے گا یہ خیال رکھئے گا اگر بلکل ایسا ٹیکسٹر چاہیئے تو آپ کو کونٹور لازمی ڈالنا ہے اگر ایسا ٹیکسٹر نہیں چاہیئے تو آپ کو صرف چاہیئے تو پھر آپ کونٹور چھوڑ دیجئے صرف اور میدہ لگا کے چیزیں اس میں آئٹ کر کے اس کو آپ ڈن دیجئے تو اسے کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا اجازت دیجئے گا لاب موسیقی موسیقی